یوسیٰ اکسٹ باب خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوش خبری سناؤں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے ازادی کا اعلان کروں تاکہ خداوند کے صالح مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسہ دوں سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے سہرہ اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلط بخشوں تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں اور اس کا جلال ظاہر ہو تا وہ پرانے اجار مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنا کریں گے اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت ار پشت اجار پڑے تھے پردیسی آگ کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے حل چلانے والے اور تاکستانوں میں کام کرنے والے ہوں گے پر تم خداوند کے کہن کہلاؤگے وہ تم کو ہمارے خدا کے نام خادم کہیں گے تم قوموں کا مال کھاؤگے اور تم ان کی شوقت پر فخر کروگے تمہاری خجالت کا عوض دو چاند ملے گا وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے پس وہ اپنے ملک میں دو چاند کے مالک ہوں گے اور ان کو عبدی شادمانی ہوگی کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارتگری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا عجر دوں گا ان کے ساتھ عبدی اہد باندھوں گا ان کی نسل قوموں کے درمیان نامور ہوگی اور ان کی اولاد لوگوں کے درمیان وہ سب جو ان کو دیکھیں گے اقرار کریں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خداوند نے برکت بخشی ہے میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے اس نے راستبازی کے خلط سے مجھے ملبس کیا جیسے دھولا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دھولا اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا